نمشکار آئی ویلکم ہی آن وی کے سری سرکل چینل تو ایک ایسی نیوز نکل کے سامنے آ رہی ہے جس نے امریکہ کا دوگلاپن پوری دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا ہے یوکرین پر وار کرنے کے لیے امریکہ ہیں جس دیس پر پرتیبند لگائے تھے امریکہ کی کمپنیاں اس دیس کو کمپیوٹر پارٹس بیچ رہی ہیں ایس فور ہنڈر بنانے کے لیے تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے پورا ماملہ اور کیا ہے ایس فور ہنڈر شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو ہوا کیا جب 2014 میں روس نے کریمیاں کو اپنے انڈر لے لیا تھا تو اسی ٹائم امریکہ نے روس پر بہت سارے پرتیبند لگا دیئے تھے اور پورے ورلڈ کو بھی کہا کہ آپ روس کے ساتھ کوئی بھی بیپار نہ کریں پر اب کیا ہوا ہے کہ ایک ریپورٹ نکل کے سامنے آ رہی ہے جس میں امریکہ کی ہی کمپنی روس کے ساتھ S400 مسائل سسٹم بنانے کے لیے بہت سارے کمپیوٹر پارز روس کو سیل کر رہی تھی تو یہ درساتی ہے کہ امریکہ کا دوگلاپن پھر سامنے آ چکا ہے یہ وہی S400 سسٹم ہے جس کے چلتے امریکہ نے ترکی پر بھی پرتیبند لگائے تھے کیونکہ ترکی نے رشیہ سے S400 سسٹم خرید لیا تھا اور امریکہ نے اسی کے چلتے ترکی کو F35 پروگرام سے بھی باہر کر دیا تھا بھارت بھی رشیہ سے S400 سسٹم خرید رہا ہے اور امریکہ نے بہت پریسرائز کیا بھارت کو بھی کہ وہ رشیہ سے S400 سسٹم نہ خریدیں سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ S400 مسائل سسٹم ہے کیا تو S400 مسائل سسٹم ایک ساتھ ملٹی ٹارگٹ کو نشانہ بنا کر دوسمن کے لڑاکو جہاج ہیلکپٹر یا UAV کو نشٹ کر سکتا ہے یہ سطح سے ہوا میں مار کرنے والی روسی پر نالی ہے جو 400 کلومیٹر تک کی دوری اور 30 کلومیٹر تک کی انچائی پر لکشہ کو نشٹ کرنے کے لیے سکشم ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ریڈار سسٹم ہے یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ جب کوئی بھی ویمان اس کے ریج میں آتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو یہاں پر اور بھی کوئی سسٹم ہے اور یہاں پر تھرڈ میں جو لانچ ویکل ہے یہاں سے مسائل لانچ ہو کر اس ٹارگٹ کو اٹیک کرتی ہے جب ترکی نے اس 400 مسائل سسٹم رشیہ سے کھریدا تو امریکہ نے اس پر بہت سارے پرتبند لگا دیئے پر جب بھارت نے اس پر ہنڈر مسائل سسٹم رشیہ سے کھریدنے کی ڈیل کی دو ہزار اٹھرہ میں تب امریکہ نے بھارت کو بھی بہت پریس رائز کیا کہ آپ اس پر ہنڈر مسائل سسٹم نہ کھریدیں اور اس کے بدلے امریکہ نے اپنا تھارڈ سسٹم بھارت کو آفر کیا جو سیم ورک کرتا ہے اس پر ہنڈر مسائل سسٹم کی طرح تو بھارت نے تھارڈ لینے سے انکار کر دیا اور اس پر ہنڈر مسائل سسٹم کو ہی جادہ مانتہ دی کیونکہ بھارت کے لئے جروری ہے اپنے ائر ڈیفینس کو سیکیور کرنا کیونکہ ہماری طرف دونوں سائٹ ایک سائٹ چائنا اور دوسر سائٹ پاکستان دونوں اگریسیف کنٹریز ہیں جو بھارت کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں پر بھارت کے اوپر امریکہ وہ پرتیبند نہیں لگا سکا جو اس نے تورکی کے اوپر لگائے تھے امریکہ نے بہت زیادہ کوشش کی کہ بھارت اور رشیہ کے بیچ میں یہ ایس پور ہنڈر مسائل سسٹم کی ڈیل نہ ہو سکے اس کے لئے امریکہ نے بہت ساری دھمکیاں دی بھارت کو کہ ہم آپ کے اوپر پرتیبند لگا دیں گے تو بھارت کی ایس پور ہنڈر مسائل سسٹم کو لے کر امریکہ چندید کہا روس کی بھومی کا استھر کرنے والی ہے تو امریکہ نے ہر طریقہ اپنا لیا کہ بھارت اور رشیہ کے بیچ یہ ڈیل نہ ہو سکے پر بھارت پیچھے نہیں ہٹا اور اپنے فینس لے پر اڈیگ رہا جب امریکہ کو لگا کہ بھارت ان کی بات نہیں سنے گا اور وہ ایس پور ہنڈر مسائل سسٹم کی ڈیل رشیہ کے ساتھ جرور کرے گا تو امریکہ نے اپنے ایک لاؤ جس کا نام تھا کاٹسا مطلب کانٹرینگ امریکہ ایڈورسریز تھرہو سینکشن ایکٹ اس میں سنسودن کر دیا اور بھارت کو اس میں چھوٹ دی دی کہ بھارت رشیہ کے ساتھ ایس پور ہنڈر مسائل سسٹم کی ڈیل کر سکتا ہے اور ہم ان کو اس پرتیبند سے چھوٹ دیتے ہیں اب ہوا کیا کہ جب رشیہ نے یوکرین پر پھر سے اٹیک کیا چوبیس فربری دو ہزار بائیس کو تو امریکہ یوروپین یونین اور جی سیون کانٹریز نے بہت زیادہ پرتیبند لگا دیا رشیہ کے اوپر اور کوئی بھی کانٹری رشیہ کے ساتھ ٹریڈ نہ کر سکے یہ سنشت کیا امریکہ نے رشیہ کے اوپر بہت زیادہ پرتیبند لگا دیئے اور اسی کے چلتے امریکہ نے یہ بھی سنشت کیا کہ کوئی بھی کانٹری رشیہ سے آئل ایمپورٹ نہ کرے کیونکہ رشیہ ایک آئل پروڈیوزنگ کانٹری ہے تو امریکہ نے خود بھی آئل ایمپورٹ کا نہ بند کر دیا تاکہ رشیہ کی اکنومی پوری طرح سے ڈیشٹوائے ہو جائے اور وہ یوکرین پر جو وار کیا ہے اس کو بھی بند کرے امریکہ نے تو پوری کوشش کی رشیہ کی اکنومی کو ڈیشٹوائے کرنے کی پر پھر بھی امریکہ رشیہ کی اکنومی پوری طرح سے ڈیشٹوائے نہیں کر سکا کیونکہ انہوں نے یہ انوان نہیں لگایا تھا کہ جب رشیہ کے اوپر پرتیبند لگیں گے تو تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جائیں گی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی انوان نہیں لگایا تھا کہ بھارت اور چین جیسے دیز جو بہت ہی زیادہ آئل ایمپورٹنگ کنٹریز ہیں وہ روس کے ساتھ اتنے بڑی ڈیل سائن کریں گے اور بہت زیادہ آئل وہاں سے ایمپورٹ کریں گے جس کے کارن جو بھی پرتیبند امریکہ روس پر لگائے ہو تھے وہ اچھے سے کام نہیں کر رہے تھے لیکن پھر بھی امریکہ کا یہ پرتیبندوں کا سلسلہ چلا رہا اور امریکہ نے اب روس کے جو ناغری تھے ان کے اوپر بھی بین لگانا شٹارٹ کر دیا تو یہاں پر آپ ایک نیوز کٹنگ دیکھ سکتے ہیں یوکرین کے چار علاقوں کے رشیا میں ویلے سے بھڑکا امریکہ ایک ہزار روسی ناغریقوں کو کیا بین تو امریکہ نے جن لوگوں پر بین لگایا ہے اس میں روسی سینہ کے سدسلے بیلاروس سینہ کے ادھکاری سمیت بہت سارے ناغریق سامل ہیں بیلاروس ایک کنٹری ہے جو رشیا کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے تو امریکہ نے رشیا اور بیلاروس کے جو سینہ ادھکاری ہیں ان پر پرتیبند لگانا شروع کر دیا ہے اس کے جواب میں رشیا نے بھی پلٹ وار کیا اور امریکہ کے لہوک 61 ناغریقوں پر انہوں نے پرتیبند لگا دیا اس میں میلنی وہ ناغریق تھے جو پلان کر رہے تھے کہ رشیا کی ایکنومی کو کیسے ڈسٹرائے کیا جائے اور کون کون سے رشیا پر اور زیادہ پرتیبند لگایا جائے امریکہ اور یورپین یونین کی کنٹریز نے جب رشیا کے اوپر پرتیبند لگا دیا تو اب کوئی بھی ورلڈ کی کنٹری رشیا کے ساتھ ٹریٹ نہیں کر پا رہی تھی جس کے چلتے بہت سے کمپنیز نے رشیا کو چھوڑنا شروع کر دیا اسی کے چلتے رشیا نے پلٹ وار کرتے ہوئے ایک لاؤ پاس کر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ روز چھوڑ کر جانے والے کمپنیوں کی سمپتھی ہم جب کر لیں گے تو یہ ایک بہت ہی قرارہ جواب تھا رشیا کا امریکہ اور اس کے جو الائز کنٹری ہیں ان کو جب رشیا نے فیبری 2022 کو یوکرین کے اوپر ملیٹری آپریشن لانچ کر دیا تو بھارت کو لگا کہ اب رشیا S-400 مسائل سسٹم کی جو ڈلیوری ہے یہ ٹائم پر نہیں کر پائے گا تو رشیا نے بھارت کو بتایا کہ وہ S-400 مسائل سسٹم اور ملیٹری سپیر پارٹس کی سپلائی جاری رکھے گا اور اس سے پہلے لگتا ہے کہ بھارت اور رشیا کے سبند کتنا زیادہ مجبوط ہیں اب ایک نیوز نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے خود پوری دنیا کے اوپر پرتبند لگا رکھے ہیں کہ وہ رشیا کے ساتھ ٹریڈ نہ کریں پر امریکہ کے خود کی کمپنیز کمپیوٹر پارٹس بنا بنا کر رشیا کو سپلائی کر رہی ہیں تاکہ وہ اپنے S-400 مسائل سسٹم کو اپگریٹ کر سکیں اس کو بنا سکیں اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ یہی جو S-400 مسائل سسٹم ہے یہ یوز ہو رہے ہیں یوکرین کے خلاف تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ امریکہ کا دوگلاپن پھر سامنے آ گیا ہے تو کیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو پلیز کمنٹ سیکشن میں جنور کہیے گا اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹ اور اینڈ کمنٹ سکتے ہیں اور اینڈ کمنٹ سکتے ہیں شکریہ جائے ہن جائے بھارت